دیکھیں ایک تو یوٹیوب پہ ہر ایک کو نہ سنیں ہر ایک مفتی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ عام عالم ہوتے ہیں اپنے اشتہات کر رہے ہوتے ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا پہلی بات تو یہ کہ ساڑھے سات طولہ سونا ساڑھے باون طولہ چاندی یہ سات اور باون نہیں ہے دوسرا یہ کہاں سے انہوں نے نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برابر تھا اس وقت دراہیم اور دینار تھے دینار کی قیمت زیادہ سونے کا سکہ تھا اور دراہیم یہ چاندی کا سکہ لازم اس کی قیمت اس زمانے میں بھی کم تھی برابر کہاں سے ہو گیا تو یہ غلط صلی اللہ انہوں نے بات بیان کی ہے جو فقہاں نے ہر دور کے اعتبار سے توجہ فرما کر انہوں نے انصاب بنایا ہے اس کو فالو کریں یہ الگ بات ہے کہ سونے کا ریڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے چاندی کا کم ہو گیا ہو سکتا ہے کبھی پلٹ جائے معاملہ کہ سونے کا کم ہو جائے چاندی کا زیادہ ہو جائے ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو فقہاں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اس کو آپ فالو کریں وہی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے آپ اکثر فرماتے ہیں کہ مفتی گوگل کی طرف نہ جائے آپ صحیح جو مفتیانے دینے ہیں مفتی گوگل یا شیخ یوٹیوب یہ چیزیں نہ استعمال کریں